بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلن ما یوجب الاغتصال یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو غسل کرنے کو واجب کرتی ہیں کن چیزوں سے غسل کرنا واجب ہے کونسا کام ہو جائے گا یا کونسا ایسا فیل ہو جائے گا کونسی ایسی چیز پائے جائے گی جس کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہو جائے گا جو غسل کو واجب کر دیتی ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں تو صاحب کتاب یہاں پر چند چیزیں بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں یفترضو الغسلو بواحد من سبعت اشیاء سات چیزوں میں سے کوئی ایک کے ذریعے سے غسل فرض ہو جاتا ہے غسل فرض ہو جاتا ہے یفترضو افترضا یفترضو افتراز فرض ہو جانا یفترضو الغسلو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے بواحد دن من سبعت اشیاء سات چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے یعنی سات میں سے کوئی بھی چیز پائی گئی تو غسل کرنا فرض ہو جائے گا واجب ہو جائے گا کیا ہیں وہ سات چیزیں ان سات چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب فرماتے ہیں خروج المنی الى ظاہر الجسد اذن فصل ان مقرحی بشہوت من غیر جماع بیٹا ایک ہوتا ہے جماع میاں بیوی کا شوہر اور بیوی کا آپس میں فیلے مقصوص کرنا جماع کہلاتا ہے جماع کی صورت میں غسل اگر منی نہ بھی نکلے انزال نہ بھی ہو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے اور اگر جماع کے بغیر منی کا اپنی جگہ سے جدہ ہو جانیا شہوت کے ساتھ دو باتیں یہاں پر بتائیں گے ایک تو یہ کہ شہوت کے ساتھ منی اپنی جگہ سے نکل جائے جدہ ہو جائے منی کی جگہ مردوں کی پیٹھ کی ریڑ کی ہڈی اور عورتوں کی پسلیاں ہوتی ہیں سینہ یہ محل منی ہیں مرد و عورت کے اب شہوت تھی کسی مرد کو یا عورت کو اور شہوت کے ساتھ اتنی شہوت ہوئی کہ شہوت کے ساتھ منی اپنی جگہ سے جدہ ہو گئی اب جدہ ہو جانے کے بعد منی باہر نکل آئی مخرج سے ظاہر جسم کی طرف نکل آئی تو یہ نکلنا غسل کو واجب کر دے گا اب اس میں دو صورتیں ایک تو ظاہر جسم کی طرف نکلنا دوسرا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدہ ہو جانا یہ دونوں باتیں ہیں لہذا اگر کسی کی شہوت کے ساتھ منی تو اپنی جگہ سے جدہ ہوئی اور مخرج سے باہر نہیں آئی ظاہر جسم سے تک منی نہیں نکلی تو صرف جدہ ہو جانے سے غسل واجب نہیں ہوگا ایسے ہی منی ظاہر جسم تک آئی مثلا چپ چپا پانی عورت کا زردی کے مائل ہوتا ہے مائل بزردی ہوتا ہے پتلہ ہوتا ہے اور مرد کا کچھ گاڑا اور چکناہٹ اس میں ہوتی ہے شہوت جس کے نکلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اسے منی کہتے ہیں منی منی کسی کی نکلی منی کا مطلب مادے تولید جو ہوتا ہے بچے کی پیدائش جو سبب جو پانی بنتا ہے وہ منی کہلاتا ہے تو اگر منی کسی کے مخرج سے نکلی ظاہر جسم کی طرف نکلی لیکن شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے وہ جدہ نہیں ہوئی تھی بلکہ منی کبھی کبھی وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی نکل سکتی ہے یا کوئی اور ایکٹیوٹی اگر آدمی نے کی یا کوئی ایسی کوئی اور ایسا کام کیا جس سے جسم پر بوجھ محسوس ہوا تب بھی منی نکل سکتی ہے تو اب اگر منی یہ گاڑھا پانی باہر تو نکلا لیکن شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدہ نہیں ہوا تھا شہوت نہیں تھی جدہ ہونے کے وقت میں تب بھی بیٹا اس سے غسل واجب نہیں ہوگا دونوں چیزیں پائی جانا چاہیے ایک تو یہ کہ شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدہ بھی ہو اور ظاہر بدن کی طرف وہ نکلے بھی اگر دونوں چیزیں پائی گئیں تب تو غسل واجب ہوگا ورنہ غسل واجب نہیں ہوگا فرماتے ہیں خروج المنی الہ ظاہر الجسد منی کا مادہ تولید کا ظاہر جسم کی طرف نکلنا یہ غسل کو واجب کرے گا کب اذن فصلا عن مقر رہی بشہوت من غیر جمعین جبکہ وہ بغیر جمع کے شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے اپنے مقر اور اپنی قرارگاہ سے اپنے ٹھہراؤ کی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدہ ہوئی ہو من غیر جمعین بغیر جمع کے کیونکہ من غیر جمع کی قید اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ اگر جمع ہو صحبت ہو تو صحبت کی صورت میں غیبوبت حشفہ ہوتے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے حدیث پاک میں ہے ازل تقل خطان الخطان فقد وجبل غسل جب دونوں شرم گاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے مراد ہمارے احناف نے یہ لیا کہ غیبوبت حشفہ ہو جائے یعنی مرد کیا عزوِ تناسل کا آگا اگلے کا حصہ جو ہے وہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے تو جمع کی صورت میں چاہے نزول منی ہو یا نہ ہو ہر صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے وَتَوَارِ حَشْفَتِنْ ایسی فرماتے ہیں تَوَارِ وَارَا يُوَارِ مُوَارَا اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا چھپ جانا غائب ہو جانا تَوَارِ حَشْفَتِنْ حَشْفَا حشفہ کا غائب ہو جانا حشفہ کا یعنی مرد کا پشاب کی جگہ کا اگلا حصہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو حشفہ کہتے ہیں اس کا غائب ہو جانا اور فرج میں داخل ہو جانا صرف اس کے غائب ہو جانے سے غسل واجب ہو جائے گا وَقَدْرِهَ مِمْ مَقْتُوعِهَ اور فرماتے ہیں کہ حشفہ کی مقدار کا غائب ہو جانا جبکہ حشفہ کٹا ہوا ہو کوئی ایسا ہے جس کا حشفہ کٹا ہوا ہے اب اس آدمی پر غسل کب واجب ہوگا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر حشفہ کٹا ہوا ہے تو حشفے کی مقدار جو بھی ہو اس مقدار اگر غائب ہو گیا داخل ہو گیا تو غسل واجب ہو جائے گا کہاں فِي أَحَدِ سَبِيلَيْاِ آدْمِيِّنْ حَجِّنْ زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں چاہے قبل میں چاہے دبر میں لیکن زندہ آدمی آدمی سے مراد مرد ہی نہیں ہے مرد ہو یا عورت آدم کی اولاد جو بھی ہیں وہ سب آدمی کہلاتی ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت زندہ آدمی کہ قبل یا دبر میں اگر حشفہ غائب ہو گیا یا اس کی مقدار غائب ہو گئی تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے اب یہاں پر آدمی کے قبل اور دبر دو راستوں میں سے کسی ایک کا ذکر کیا کسی میں بھی ہو جائے لیکن آدمی کے ساتھ حجین کی قید لگا دی زندہ کے لہذا اگر کوئی مردہ ہے کچھ ایسے بھی بدتمیز لوگ ہوتے ہیں جو مردے کے ساتھ بھی اس طریقے کے کام کر دیتے ہیں تو اگر کوئی مردہ ہے تو مردے کے ساتھ رہبوبت حشفہ سے غسل صرف واجب نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ وہاں پر شہوت نہیں ہے شہوت زندہ ہی کے ساتھ ہوتی ہے یا زندہ ہی کے اندر ہوتی ہے وَإِنزَالُ الْمَنِكْ بِوَطِيِّ مَيْتَتِب ہاں اگر مردے سے وطی کی کسی نے تو صرف وطی کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا ہاں منی بھی نکل گئی انزال بھی ہو گیا تو انزال منی سے غسل واجب ہو جائے گا صرف نفس غیبوبت حشفہ یا نفس وطی سے غسل واجب نہیں ہوگا فرماتے وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ وَيْوَطِيِّ مَيْتَتِن کسی مردے سے وطی کرنے کے ذریعے سے او بہیمتن یا کسی چوپائے سے جانور سے چوپائے جانور چائر پیروالے جانور سے وطی کرنے کے ذریعے سے غسل تب واجب ہوگا جبکہ انزال منی انزال منی ہو منی نظل منی ہو جائے یا انزال ہو جائے وَبُجُودِ مَاِن رَقِيقٍ بَعْدَنُو اب اگلا مسئلہ بتا رہا ہے کہ ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے کب؟ جبکہ پتلہ پانی سونے کے بعد پایا ہو پتلہ پانی سونے کے بعد پایا ہو یعنی سو کر اٹھا تو سو کر اٹھنے کے بعد کپڑے پر دیکھا بن خصوص شرمگاہ کی جگہ کپڑے پر دیکھا اس نے کہ پتلہ پانی ہے موجود تو غسل واجب ہوگا کب؟ فرماتے ہیں اِذَا لَمْ يَكُن ذَكَرُهُ مُنْتَشِّرًا قَبْلًا اچھا فرماتے ہیں وَبُجُودِ مَاِن رَقِيقٍ بَعْدَنُو اور پتلے پانی کا پایا جانا سونے کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد تو پتلے پانی کا پایا جانا یہ بھی غسل کو واجب کرے گا کب اِذَا لَمْ يَكُن ذَكَرُهُ مُنْتَشِّرًا قَبْلًا جبکہ اس کا عزو تناسر اور ذکر یہ سونے سے پہلے منتشر نہ ہو اور اگر منتشر ہے اصل میں مسئلہ یہ جو ہے اس کی کئی صورتیں اس مسئلے کی نکلیں گی ہم یہ ایک دم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر صورت میں غسل واجب ہو جائے گا لیکن اس مسئلے کی بیٹا تقریبا ہمارے فقہاں نے چودہ صورتیں بیان کی ہیں اب چودہ صورتوں کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ آدمی سو کر اٹھا تو یا تو اسے یہ یقین ہوگا کہ یہ منی ہے یا مزی ہونے کا یقین ہوگا یا ودی ہونے کا یقین ہوگا تین صورتیں تو تین صورتیں ہو گئیں دھیان رکھنا یا منی اور مزی میں شک ہوگا کہ منی ہے یا مزی ہے ان میں شک ہوگا ٹھیک ہے تو چار صورتیں ہو گئیں اوفی ترفین میں یا تو شک ہوگا یعنی منی ہے یا ودی ہے تو اس میں شک ہو یا مزی اور ودی میں شک ہو ٹھیک ہے یا تینوں میں شک ہو کہ پتہ نہیں منی ہے مزی ہے یا ودی ہے تینوں میں شک ہو اور ابھی اتنی صورتیں ہو گئیں یہ معاہ احتلام احتلام یہاں پر یاد بھی ہو کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ ہاں احتلام ہوا ہے مجھے احتلام معلوم بھی ہو اور پھر اسے یہ شک ہو کہ یہ مزی ہے احتلام کا ملکہ خواب معلوم ہو کہ اس نے خواب ایسا کچھ دیکھا ہے تو اب اسے ان چیزوں میں شک ہے یہ تینی صورتیں ہو گئیں یا یہ ہے کہ اسے یہ یقین ہو کہ منی ہے مطلقا منی کا یقین ہو تو اس صورت میں تو بیٹھا غسل واجب ہوگا احتیاطا جو ہم نے صورتیں بتائیں اور اگر کسی کو یہ یقین سے معلوم ہے کہ یہ مزی ہے یا ودی ہے مزی اور ودی کا یقین ہے اگر کسی کو تو بالاتفاق غسل واجب نہیں ہوگا ودی ہونے کی صورت میں تو بالاتفاق غسل واجب نہیں ہوگا کہ اگر یہ یقین ہے کہ ودی ہے تو بالاتفاق غسل واجب نہیں ہوگا اور اگر یہ یقین ہے کہ یہ مزی ہے یا مزی اور ودی میں شک ہے اور احتلام اسے یاد بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہوگا صاحبین کی نزدیک اور اس صورت میں جبکہ منی اور مزی ہونے میں شک ہو تب تو صاحبین کے نزدیک غسل واجب ہوگا ایسی ہی منی یا ودی ہونے میں شک ہو تب بھی صاحبین کے نزدیک غسل واجب ہوگا احتیاطا یا منی مزی اور ودی تینوں میں شک ہو تب بھی صاحبین کے نزدیک احتیاطا غسل واجب ہوگا ہاں امام وہ صاحبین میں نے کہہ دیا یہاں پر طرفین کے نزدیک غسل واجب ہوگا یعنی امام محمد کے نزدیک اور امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک احتیاطا غسل واجب ہوگا ان صورتوں میں امام ابو یوسف کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا انہوں نے یہ کہا کیونکہ یہاں پر یقین ہی نہیں ہو رہا ہے شک کی صورتوں میں تو جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ سبب میں جب شک ہے اور یقین ہی نہیں ہے تو وجود سبب میں شک ہونی کی وجہ سے امام ابو یوسف نے یہ فرمایا کہ شک کی تمام صورتوں میں غسل واجب نہیں ہوگا لیکن امام محمد اور امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک احتیاطا شک و شک والی صورتوں میں غسل واجب ہوگا تو یہ ساری صورتیں ہیں بٹا انہوں سے ایک صورت کو صاحبی کتاب نے ذکر کیا کہ وجود و مائن رقیق ان سوکے اٹھنے کے بعد پتلا پانی پانا بعد النوم سونے کے بعد ازا لم یکن یہ غسل کو تب واجب کروے گا ازا لم یکن ذکرہو منتشرا قبل النوم جبکہ اب ازا لم یکن ذکرہو منتشرا قبل النوم کا خلاصہ بیٹا یہ ہوگا کہ سونے سے پہلے انتشار یہ خروج مزی کا سبب ہو سکتا ہے کیوں بیٹا جب شہوت ہوتی ہے انتشار ہوتا ہے تو اس صورت میں مزی نکلتی ہے اور جب مزی نکلتی ہے تو سونے سے پہلے اگر ذکر منتشر ہے یا عورت پر شہوت تاری ہے تو ایسی صورت میں مزی کا احتمال ہے جب مزی کا احتمال ہے تو اب ایسی صورت میں غسل وہی شک والی صورت بہا جائے گی کہ مزی ہے یا منی ہے اگر سوکر اٹھا تو یہ شک والی صورت آ جائے گی کہ مزی ہے یا منی ہے تو طرفین کے نزدیک تو احتیاطاً غسل واجب ہوگا لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا ہاں اگر سونے سے پہلے شہوت نہیں تھی ذکر منتشر نہیں تھا تو ایسی صورت میں مزی کا احتمال ختم ہو گیا جب مزی کا احتمال ختم ہو گیا تو اب سوکر اٹھنے کے بعد پتلہ پانی پایا اور اس کو احتلام یاد بھی ہے تو غسل واجب ہوگا یہ وہ والی صورت ہے فرماتے ہیں وجود و مائن رقیقین پتلہ پانی پایا گیا بعد النوم سونے کے بعد یہ اس سے غسل واجب ہو جائے گا ایزا لم یکن ذکرہو منتشرن قبل النوم جبکہ سونے سے پہلے اس کا ذکر منتشر نہ ہو ووجود و بللن ذنہو منی جت ایسی ہی تری پائی گئی کپڑے پر سونے کے یا سوکے اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ تری ہے کپڑے پر اور اس کا گمان یہ ہے کہ یہ منی ہے یا بادہ افاقتی ہوش میں آ جانے کے بعد تری پائی کپڑے پر اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ منی ہے اب ہوش میں کسی کو بے ہوشی ہو نشہ ہو گیا ہو یا کسی پر اغمہ اور اغمہ تاری ہو گیا ہو بے ہوشی ہو گئی ہو ایسی کبھی کبھی بہت ساری طرح کے بیماریوں کے وجہ سے بے ہوشی ہو جاتی ہے اغمہ تاری ہو گیا ہو یا اس کے اندر اس نے نشہ کر لیا ہو اور بے ہوش ہو گیا تو بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے یا نشہ کر لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد میں ہوش آیا تو ہوش میں آنے کے بعد دیکھا کہ کپڑے پر تری ہے اور اسے یہ لگا اسے زن یہ ہوا کہ یہ منی ہے تو منی کا زن ہونے کی وجہ سے اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا اور اگر اس کو زن یہ ہو جائے کہ یہ مزی ہے منی ہونے کا زن نہ ہو تو اب اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہوگا اسی کو فرمایا وَوْوْجُودُوْ بَلَلِنْ زَنَّهُ مَنِيَّنْ اور طریقہ پایا جانا غسل کو واجب کرے گا جبکہ اس کا زن ہو کہ وہ منی ہے بَعْدَ عِفَاقَتِهِ مِنْ سُكْرِنْ وَعِغْمَائِنْ جبکہ وہ بے ہوشی اور نشے سے ہوش میں آیا ہو اس کے بعد اس نے دیکھا ہے طریقوں وَبِحْعِغِنْ وَنِفَاسِنْ ایسی حیث اور نفاس کے ختم ہونے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے حیث وہ خون ہوتا ہے جو عورتوں کو ماہ بار آتا ہے جس کو ایم سی کہتے ہیں پیریٹس کہتے ہیں تو اس کے ختم ہو جانے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے تو کوئی حیث سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا کیونکہ حیث سے اگر غسل واجب ہوگا جیسے ہی حیث آیا دمِ حیث آیا تو کیا غسل واجب ہو جاگا نہیں اب ایک غسل کرے گی بھی عورت تو پاک تھوڑی ہو جائے گی تو دمِ حیث سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے دمِ حیث کے انقطع سے غسل واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر بِ حیثن سے مراد ہے بِ انقطعِ حیثن حیث کے انقطع اور ختم ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے وَنِفَاسِن ایسی نفاس کے ختم ہونے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں وَلَوْ حَسَلَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ین اشیاءِ مذْكُورَ اگر اسلام سے پہلے پائے گئیں کس سے پہلے اسلام سے پہلے مثلا کوئی کافر تھا وہ کافر تھا کافر کی حالت میں وہ جنبی ہو گیا ناپاک ہو گیا پھر وہ اسلام لے کر آیا تو صحیح مذہب یہ ہے کہ اس پر غسل کرنا واجب ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جنابت یہ اسلام کے بعد بھی باقی رہنے والی صفت ہے جیسے کہ صفت حدث اسلام کے بعد باقی رہتی ہے تو جس طریقے سے اگر کوئی آدمی کفر کی حالت میں ناپاک نہیں تھا مثلا لیکن بے وضو تھا اب اسلام لے کر آیا تو اس کی بے وضو ہونا اب بھی باقی رہ گا وضو کرنا پڑے گا ایسی ہی ناپاک اگر پہلے تھا تو صحیح مذہب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کو غسل کرنا واجب ہوگا برخلاف حیز کے حیز کا مسئلہ تھوڑا سا اس سے الگ ہے فرماتے ہیں وہ بحید و نفاس ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اس سلسلے میں حیز کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے حیز اگر کسی عورت کو حالت کفر میں حیز آیا اور اب حیز آنے کے بعد وہ حیز تو ختم ہو گیا اب حیز ختم ہوتے ہی بیٹا عورت عورت جو ہے اس سے وطی کرنا اور یہ سب کرنا جائز ہو جاتا ہے یعنی وہ عورت حیز سے پاک ہو گئی اب اس کے بعد وہ اسلام لے کر آئی تو اسلام لے کر آنے کے بعد ہمارے فقہان نے یہ فرمایا ہے کچھ فقہان نے یہ فرمایا کہ اب اس پر غسل کرنا واجب نہیں رہے گا لیکن احتیاط اسی میں ہے قاضی خان کے اندر فرمایا گیا یہ فرمایا گیا کہ ان تمام صورتوں میں چاہے وہ جنابت کی صورت ہو چاہے حیز کی صورت ہو چاہے نفاس کی صورت ہو تمام صورتوں کے اندر اگر اسلام لے کر آئی عورت یا مرد اسلام لے کر آیا تو تمام صورتوں کے اندر غسل کرنا یہ واجب ہوگا یہ احتیاطا حکم دیا ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَلَوْحَسَلَتْ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ اگر یہی اشیاء مذکورہ اسلام سے پہلے پائے گئیں تو غسل واجب ہو جائے گا فِي الْأَصَحْ زیادہ صحیح قول یہی ہے وَيَفْطَرِدُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ کفایت اور فرماتے ہیں بیٹا غسل کی بات چل لیتی تو غسل کی یہاں پر میت کے غسل دینے کو بھی صاحبِ کتاب نے ذکر کر دیا اسی مناسبت سے فرماتے ہیں وَيَفْطَرِدُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ کفایت میت کو غسل دینا فرضِ کفایت ہے کیا ہے میت کو غسل دینا فرضِ کفایت یہ میت سے مراد میتِ مسلم ہے میت مسلم اگر ہے تو اس کو غسل دینا فرضِ کفایت کسی ایک آدمی نے بھی غسل دے دیا تو غسل ادا ہو گیا غسل ہو گیا اور کافر اگر ہیں تو کافر کے لیے اگر کوئی ولی اور کوئی وارث نہیں ہے تو یہ حکم ہے کہ اس پر ایسے ہی پانی بہا دیا جائے ہے نا اور اور اس پر کوئی بھی کپڑے سے ایسی پانی بہا دیا جائے اور ایسی چاہے پاک ہو نا پاک ہو ایسی کوئی بھی کپڑا ہو اس میں اس کو ایسی گڑے میں دبا دینا چاہیے ٹھیک ہے مسلم مجیت اگر ہے تب تو اس کو غسل دینا فرضِ کفایت ہے ہاں کافر کے لیے سنت طریقے پر غسل نہیں دیا جائے گا اس پر ایسی پانی بہا دیا جائے گا ٹھیک ہے بسم اللہ